یوکرین میں ید کے ماحول کے بیت ساکھوں پر روتے بلکتے لوگ اپنے درد کو بیان کر رہے ہیں یوکرین میں بھارتی اچھاتر بھی موجود ہیں یہاں بھارت میں ان کے پریوار والے اپنے بچوں کی سرکشہ کو لے کر پریشان ہیں وہیں بھارت سرکار نے یوکرین سے بھارتیوں کو واپس لانے کے لیے ہر سمبھو قدم اٹھانے کا بھروسہ دے رہا ہے یوکرین میں فسی کانپور کی جینسی سنگھ پریوار والوں کو فون کر کے لگاتار مدد کی گوہار لگا رہی ہیں جینسی اس وقت ایک میٹرو اسٹیشن کے بیسمنٹ میں موجود ہے یہ کہانی جینسی کی ہی نہیں ان سیکڑو بھارتی چھاتروں کی بھی ہے جو اس وقت یوکرین میں وپریت حلاپ میں فسے ہوئے ہیں یوکرین میں فسے ایک اور چھاتر جو یوپی کے سدھارتنگر کی رہنے والے ہیں انہوں نے بھی ایک ویڈیو بھیجا ہے جس میں چاروں طرف افرط تفری کا ماحول دیکھا جا سکتا ہے وہی دوسری طرف بھارت میں اپنے بچوں کی چنتہ میں ماتا پیتا لگاتار ٹی وی دیکھتے ہوئے اپ ڈیٹ لے رہی ہیں اپنوں کی چنتہ میں پریوار والے بے حال ہیں بگت پچھلے کچھ دنوں سے جو حالت وہاں کے بنے ہوئے روس کے یدھو کو لے کر اور جو آج صبح جو وہاں حملہ ہوا ہے اس سے ہم سبھی عویبابوں کی بہت زیادہ چنتہ بڑھا دی ہے ہم لوگوں کی اچھا ہے کہ جو بھرتوان کے اندر جو اسطیتی ہے بچوں کی فلائٹ بھی تیہ ہو چکی تھی اب وہ کینسل ہو گئے ائر بیس پہ حملے کی ویہی سے تو ہم سبھی لوگوں کی اچھا یہ ہے کہ ماننی پردان مدری یہ سمبند میں پنجاب میں نوہ شہر کی رہنے والی میڈیکل سٹوڈنٹ یوکرین میں فسی ہوئی ہے ان کے ماتا پتا بہت پریشان ہے اسی طرح ہمانچل کی چیری مانڈیا نے بھی یوکرین سے باہر نکلنے کی گوہار لگائی ہے اس بیچ بھارت سرکار نے بھروسہ دلائیا ہے کہ یوکرین سے بھارتیوں کو واپس لانے کے لیے ہر سمبھو قدم اٹھائے جائیں گے ویدیش سچیو نے یوکرین میں موجود بھارتیوں کی سرکشہ کو بھارت سرکار کی پراتھ مکتہ بتایا ہے اور کہا ہے کہ ان لوگوں کو پولنڈ کی راستے یوکرین سے نکالا جائے گا اس کے لیے پولنڈ یوکرین کی سیما پر کیمپ بنایا گیا ہے اب تک 20 ہزار بھارتیوں کی جانکاری مل چکی ہے اور 4000 لوگ یوکرین سے نکل بھی چکے ہیں یوکرین میں بھارتیوں کی مدد کے لیے بھارتی دوتاواز نے ہنے ہلپ لین نمبر بھی جاری کیا ہے س ülہا 권شہ کیrien یا جوو orig کیونگوں کی یا جو رіз na پڑی پر siitä، جو Māno会 میریوں میں میں بھارتی جب کچھ بھارتی Uni không چکی ایک including Indian students and their evacuation from Ukraine External Affairs Minister will be speaking to the Foreign Ministers of the countries neighboring Ukraine namely Poland, Romania Slovakia and Hungary Earlier this evening he also spoke to the EU High Representative as well as the Foreign Minister of the UK Bureau Report Z Media exploded now